بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بغاوت کے الزام میں سعودی شاہی خاندان کے مزید بیس شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پکڑے جانے والوں پر ولی اہد کے خلاف بغاوت کے لیے امریکیوں سمیت غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہونے کا شبہ ہے گرفتاریاں ولی اہد پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر عمل میں لائی گئی ہیں حکم نامے پر دسخط موجود ہیں غیر ملکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے پکڑے جانے والوں میں شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز سابق ولی اہد محمد بن نائف اور کزن شہزادہ نواف میں نائف شامل ہیں نکاب پوش گارڈز نے ان کی رہیش گاہوں سے انہیں حراست میں لیا تلاشی بھی لی گئی سعودی عرب نے تاحال کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا سعودی عرب نے شاہی خاندان کی گرفتاریوں کے بعد سیکیورٹی کریک ڈاؤن کو توسیح دیتے ہوئے حکومتی عہد داران اور فوجی افسران تک بڑھا دیا ہے ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف سعودی عرب میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کی گرفتاری کے بعد ولی اہد پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر مزید بیس شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز جن کو پرنس احمد بھی کہتے ہیں ان کی گرفتاری کے بعد ولی اہد پرنس محمد بن سلمان کے خلاف اقدام بغاوت کے دعوے کے ساتھ شاہی خاندان کے مزید بیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار کیے جانے والے افراد میں پرنس احمد کے بیٹے نائف بن عبدالعزیز سابق ولی اہد پرنس محمد بن نائف اور ان کے ستیلے بھائی نواف بھی شامل ہیں خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ولی اہد پرنس بن محمد کے حکم سے گرفتار کیے گئے دیگر شہزادوں پر بغاوت کے لیے امریکیوں سمیت غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہونے کا الزام ہے دعوے کے مطابق گرفتاری کے حکم کے نیچے شاہ سلمان کے دس خط بھی موجود ہیں ناظرین اکرام امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے نامعلوم ذرائق کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور ان کے بھتیجے شہزادہ محمد بن نائف کو بغاوت کے الزام میں جمعے کے روز ان کی رہائش گاہوں سے سیاہ نکاب پوش شاہی محافظوں نے گرفتار کیا غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق نکاب پوش سعودی گارڈز نے شاہی خاندان کی ان شخصیات کو ان کی رہیش گاہوں سے حراست میں لیا اور ان کی رہیش گاہوں کی تلاشی بھی لی گئی خبر رسان ادارے کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ شاہی خاندان کے ان سینئر ارکان کو کن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا سعودی حکومت نے بھی اس حوالے سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا تاہم ذرائع کے مطابق ان افراد کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے رائٹرز سمیت مختلف نیوز ایجنسیوں اور دیگر میڈیا اداروں کی طرف سے سعودی حکومت سے ان گرفتاریوں کے حوالے سے بیان لینے کی کوششیں بھی کی گئیں تاہم ریاض حکومت نے اب تک کوئی وضاحت نہیں کی شاہ سلمان نے دوہزار سترہ میں اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو محمد بن نائف کی جگہ ولی اہد مقرر کر کے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی محمد بن نائف تب سے اب تک عملی طور پر نظر بند تھے اور ان کی سرگرمیوں کی نگرانی بھی جاری تھی دوہزار سترہ میں ولی اہد مقرر ہونے کے بعد محمد بن سلمان نے ان صداد کرپشن کے نام پر شاہی خاندان کی کئی شخصیات حکومتی وزارہ اور کاروباری شخصیات کو حراست میں لے لیا تھا شہزادہ محمد بن سلمان ہی عملی طور پر سعودی عرب پر حکومت کر رہے ہیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق شاہی خاندان نے ان افراد کو محمد بن سلمان کے حکم پر ہی گرفتار کیا ہے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہی خاندان کی باثر شخصیات کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ ولی اہد کے لیے ممکنہ خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں ولی اہد کے تازہ اقدامات اس بات کا بھی اندیاں ہیں کہ وہ اپنے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کو برداشت نہیں کرتے محمد بن سلمان کی اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کی ایسی ہی کوششوں اور سعودی عرب میں اصلاحات کرنے کے باعث شاہی خاندان کے کئی باثر طبقے ان سے خوش نہیں ہیں اس وقت حال میں شاہ سلمان کے واحد بھائی احمد بن عبدالعزیز کا نام بھی سعودی عرب کے آئندہ ممکنہ حکمران کے طور پر سامنے آ رہا تھا احمد بن عبدالعزیز کو شاہی خاندان دیگر اہم شخصیات اور کچھ مغربی طاقتوں کی بھی ممکنہ طور پر حمایت حاصل ہو سکتی تھی رائٹرز نے سعودی شاہی خاندان کے ذرائع اور مغربی ممالک کے سفارتکاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ شاہ سلمان کی زندگی میں ولی اہد کی مخالفت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے احمد بن عبدالعزیز نے دوہزار اٹھارہ میں لندن میں قیام کے دوران سعودی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تاہم وطن واپسی کے بعد وہ کسی بھی سطح پر متحرک نہیں دکھائی دے رہے تھے ناظرین اکرام محمد بن سلمان کو دوہزار سولہ میں اس وقت عالمی پذیرائی ملی جب انہوں نے قدامت پسند ملک سعودی عرب میں متعدد اقتصادی اور سماجی اصلاحات کرنے کا عظم کیا تاہم وہ اب تک متعدد تنازیات کی زد میں بھی آ چکے ہیں جس میں سعودی صحافی جمال خشوگی کا ترکی کے شہر استمبول میں موجود سعودی سفارت خانے میں قتل شامل ہے حالیہ دنوں میں سعودی عرب کو کرونا وارث کے فلاؤں کو روکنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیے جانے والے اقدامات میں عمرے پر پابندی لگانا بھی شامل ہے اور اب بھی روان برس حج کے منعقد ہونے پر سوالیہ نشان موجود ہے سعودی عرب نے پہلے ہی مسلمانوں کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آئیت کا رکھی ہے لیکن کرونا وائرس سے متعلق خدشات کے پیش نظر اب اس پابندی میں سعودی شہریوں اور رہیشیوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے گزشتہ روز سعودی عرب میں مسجد الحرام کے مطاف اور مسجد نبوی کو کرونا وائرس کے انفیکشن سے بچاؤں کے لیے صفائی کے غرض سے بے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ سعودی عرب نے شاہی خاندان کی گرفتاریوں کے بعد سیکیورٹی کریک ڈاؤن کو توسیح دیتے ہوئے حکومتی عہد داران اور فوجی افسران تک یہ دباؤ بڑھا دیا ہے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی ریپورٹ کے مطابق یہ اقدام سعودی ولی احد کی جانب سے اپنے اقتدار کے لیے ممکنہ چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ سعودی حکام نے فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی اور بھتیجے سمیت تین شہزادوں کو بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا کتری نشریاتی ادار الجزیرہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد کی جانب سے بغاوت کی مبینہ منصوبہ بندی پر گرفتاری کے ایک روز بعد امریکی اخبار نے کہا تھا کہ زیر حراست افراد میں انٹیلیجنس کے سابق فوجی سربراہ شہزادہ نائف بن احمد بھی شامل ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مذکورہ کاروائیوں میں توسیق و بغاوت کی حمایت کی کوشش کرنے والے وزارت داخلہ کے درجنوں عود داران سینئر فوجی افسران اور دیگر ملزمات تک پھیلا دیا گیا ہے دوسری جانب امریکی خبر رسائے دارے ایسوسی ایٹیڈ پریس کی ریپورٹ کے مطابق دو سعودی شہزادوں کی گرفتاری کے بعد ممکنہ بغاوت یا شاہ سلمان کی صحت کی اچانک خرابی کی کیا سارائیاں جاری تھی جس کے تناظر میں اتوار کے روز سرکاری میڈیا میں سعودی فرما رواق کی ایک تصویر جاری کی گئی جس میں وہ ظاہراً اچھی صحت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاہی خاندان کے دو قریبی افراد کا کہنا ہے کہ دونوں شہزادوں کی گرفتاری ولی اہد محمد بن سلمان کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر عمل میں آئی جو اپنے والد کی حمایت کے ساتھ اقتدار کی ہر سطح پر اپنا کنٹرول مستحقم کر چکے ہیں اس کے علاوہ سعودی فرما رواق کے چھوٹے اور چہیتے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور بھتیجے محمد بن نائب کی گرفتاری کو سعودی عرب میں ذرائع نے قیادت کے لیے اشتیال انگیز طرز عمل کا مجموعہ قرار دیا تھا ذرائع نے یہ بھی کہا تھا کہ ان گرفتاریوں سے شاہی خاندان میں ہر اس شخص کو پیغام دیا گیا ہے جو احساس محرومی رکھتا ہے کہ اپنی صفیں درست کر لیں اور خاموش ہو جائیں کیونکہ اگر شہزادہ احمد بن عبدالعزیز گرفتار ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی شہزادہ گرفتار ہو سکتا ہے کریک ڈاؤن کے رپورٹس جمعہ کو سامنے آئی تھی جس کے بعد جاری کردہ ایک تصویر میں شاہ سلمان دو سعودی سفارتکاروں سے حلف لیتے نظر آئے تھے یہ بات مت نظر رہے کہ گرفتار ہونے والے شہزادہ محمد بن نائف پہلے سے ہی گہری نگرانی میں تھے کیونکہ انہیں دو ہزار سترہ میں جانشینی کی دوڑ سے نکال دیا گیا تھا دوسری جانب شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کی گرفتاری بھی غیر متوقع تھی کیونکہ وہ شاہ سلمان کے حقیقی چھوٹے بھائی اور اسعود خاندان کے ایک سینئر رکن ہیں تام شہزادہ احمد ولی اہد کے حوالے سے مخالفانہ نظریات رکھتے تھے اور ان چند سینئر شہزادوں میں شامل ہیں جنہوں نے سعودی ولی اہد کے منصب سنبھالنے پر ان سے بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا اور ناظرین اکرام سینئر تجزیہ کار مبشر لکمان نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کرونا وائرس کا شکار ہیں جو امریکی ہسپتال میں زیر علاج ہیں مبشر لکمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان جب سے حکومت میں آئے سعودی عرب میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں انہوں نے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دی سینماز کھولے جن کے باعث روایتی سوچ کے مالک افراد محمد بن سلمان کے خلاف ہو گئے مبشر لکمان کا کہنا ہے کہ بغاوت کے الزام میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی بھی شامل ہیں اس سے قبل بھی سعودی عرب کے کچھ پرنس مین گرفتار کیے گئے تھے جن میں ولید بن سلمان بھی شامل تھے ان سے بہت بڑی رقم وصول کی گئی تھی جس کے بعد اب بزنس مین بھی محمد بن سلمان کے خلاف ہو چکے ہیں مبشر لکمان نے کہا کہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ محمد بن سلمان کرونا وائرس کا شکار ہیں اور امریکی ہسپتال میں زیر علاج ہیں سعودی حکومت میں بغاوت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ باغیوں کا پلان یہ تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی حکومت گرانے کے بعد نماز جمعہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں حکومت کا اعلان کریں گے جس کے باعث خانہ کعبہ میں تواف بند کر دیا گیا خبر رسائے دارے میڈل ایسٹ کی جانب سے شائع کردہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی ولی عید محمد بن سلمان کو مبینہ طور پر اب تک کی سب سے بڑی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد کے خلاف شروع کیے گئے آپریشن میں اب تک بیس شہزادہ گرفتار کیے جا چکے ہیں تاہم گرفتار افراد میں سے صرف چار ہی کا نام ظاہر کیا گیا ہے